السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يظلله فلا هادي لام واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شريک لام لا شريک لہو في الخلق والأمر واشهد ان سیدنا وسید ساداتنا وحبیبنا وحبیب ربنا محمدًا عبده ورسوله ارسله اللہ بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وصراجا منيرا اما بعد فإن احسن الكلام كلام اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالا وكل زلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واہتدا ومن یعص اللہ ورسوله فقد ذل وغوا اما بعد فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك ومن یعذم شائر الله فإنها من طقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمن ثم محلها إلى البيت الأتيق ولكل أمة جعلنا منسکا ليذکر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبطین الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرین على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شائر الله لكم فيها خیر فاذكروا اسم الله عليها الصواب فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب شرح لي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفطو قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ذالك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب یہ باتیں جو تمہیں بیان کی گئی ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوى کی نشانی ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَا جَرِمْ مُسَمَّا اور ان میں تمہارے لئے فائدہ ہے ایک وقت تک اور پھر ان کو بیت اللہ یعطیق تک جاکت پہنچانا ہے وَلِكُلِّ اُمَّتِ اِن جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور ہم نے ہر امت کے لئے ایک قربانی کی ہے ایک قربانی مقرر کی ہے فرض کی ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بطور رزق عطا کیے ہیں اور یاد رکھو تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے پس تم اسی کی فرما برداری کرو اور جو آجزین کساری کرنے والے ہیں ان کو خوش خبری سنا دو اللہ دین اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وہ بندِ اللہ کے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر وہ سبر کرتے ہیں وَالْمُقِيمِ الصَّلَى نَمَاز قیم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعْلْنَا حَالَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ اور اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے لَكُمْ فِيهَا خَيْرِ اس میں تمہارے لئے خیر و بھلائی ہے فَازْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافُ پس اس کی قربانی کے لئے اس کو کھڑے کھڑے تم اس پر اللہ کا ذکر کرو اللہ کا نام لے کر زبا کرو فَائِدَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوا مِنْ هَوَاتِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ اور جب یہ پہلو کے بل گر جائے تو پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاو سوال کرنے والوں کو بھی عطا کرو قَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَا لَكُمْ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اسی طرح یہ چھپائے جانور ہم نے تمہارے لئے مسخر کیے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا یوہناس اِنَّ عَلَىٰ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ آمٍ مُعُضُحِيَا اَلُوگو بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی کرنا ہے ہر قسم کی حمد و سنہ تعریف کی بریائی بڑائی پاکیدہ کالیمات اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام کی مقدس بابرکت ذات کے لئے ہے اس مالکے دو جہاں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے مختصر حمد و سنہ کے بعد رود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرطقیاء خیر الورا احمد مجتبا آمنہ کی لال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین بنا کر ہماری رہنمائی کے لئے اس دنیا میں مبعوث فرمایا سامین محترم اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے اور ان اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ ایمان کا تقاضی ہے اسلام کا تقاضی ہے بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے قرآن یہ اللہ کی نشانی ہے حج اللہ کی نشانی ہے صفہ مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اسی طرح یہ قربانی بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک نشانی ہے اور قرمایا کہ جو بندہ اللہ کی ان نشانیوں کی عزت کرتا ہے ان کے تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے اندر اللہ کے در اور خوف کی نشانی ہے کہ یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے ان نشانیوں کی وہی بندہ تعظیم کرے گا ان کی عزمت کو وہی پہچانے گا جس کے دل کے اندر تقوی ہے صورت الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے ہر امت کے لئے ایک قربانی رکھی ہے اللہ رب العالمین نے صرف اس امت محمدیہ پر ہی قربانی کا حکم نہیں دیا بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں آئیں ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کا حکم دیا تھا گویا کہ صاحب کا امتیں جو تھی ان میں بھی قربانی تھی اسی لئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لکل امت انجال نا من سکا ہم نے ہر امت کے لئے قربانی رکھی لیذکر اسم اللہ تاکہ وہ اس بار اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں وہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے آتا کیے ہیں ان کی روزی کا سبب ہے ذریعہ اور ان کے لئے بطور رزق ان جانور کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اللہ پاک نے سب امتوں میں رکھا اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے اللہ رب العالمین نے ان کے قربانی کا ذکر فرمایا ہے کہ وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى بَنَي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا خَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ قَالَ لَكُلَنَّكَ قَالَ مَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اے پیارے مصطفیٰ السلام و السلام آدم امت کے لوگوں پر آدم کے دو بیٹوں کا ذرا تذکرہ کیجئے ان کو ان کے قربانی کا واقعہ بیان کیجئے کہ آدم کے دو بیٹے انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قربانی کی تھی اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ آحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّل مِنَ الْآخَر ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہو محسرین نے لکھا ہے آدم علیہ صلی اللہ وآلہ کے دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل ان میں سے ایک ذمہ دارہ کرتا تھا اور دوسرا بکریاں چراتا تھا جو بکریاں چراتا تھا اس نے ایک خوبصورت بکری اچھی صحت مند موٹی تازی بکری اللہ کے راستے میں قربانی کی اور اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا اور دوسرا اس نے اپنے غلے میں سے اناج میں سے جو ہلکے قسم کا اناج تھا وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی کو قبول نہ فرما کیوں چل رہا ہے یہ اگر کسی گھر کے اندر آپس میں اچھی زندگی گزر رہی ہیں تو اپنے عزیز و اقارب وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے حسد کا شکار ہو کر اس گھر کو اجانے کی کوشش کرتے ہیں ناچاکیاں پیدا کرنے کی غلط فیرمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دونوں بھائی انہوں نے قربانی کی ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا اس امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی قبولیت کو مخفی رکھا ہے وہ شیدہ رکھا ہے کس کی قربانی قبول ہے کس کی قربانی قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے ہمیں احکار بیان کر دیئے ہیں بتا دیئے کہ رزق حلال کرنے والا رزق حلال قربانی کرنے والا قربانی قبول ہوگی اور قربانی کے جانور کی شرطیں بھی بیان کر دی لیکن اللہ رب العالمین کی صاحب قومتوں میں قربانی کی قبول یت کے لئے اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ قار رکھا تھا کہ قربانی کی جاتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی جس کی قربانی اللہ پاک کو منظور ہوتی قبول ہوتی آگ قربانی کو اچھک کر لے جاتی اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہی پڑی رہ جاتی تھی میرے بھائی ذرا غور کریں آج اگر ہمارے لئے بھی اللہ رب العالمین کا یہی قائدہ قلیہ ہوتا تو کتنی ندامت والی بات ہوتی کتنی شرمندگی والی بات ہوتی کہ دیکھنے میں ایک شخص نمازی بھی ہے پریزگار بھی دین دار بھی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قربانی قبول نہ ہو اسی طرح پڑی کی پڑی رہ جائے لوگوں کے سامنے اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی سامنے اس کی کتنی بیزتی ہوگی یہ اللہ رب العالمین کا چھوٹا حسان ہے ہم پر بہت احسان ہے کہ اللہ تباری نے قربانی کی قبولیت کو مقفی رکھا اور ساتھی ساتھ اس آیت قریمہ میں اللہ تبارک وطالہ نے فرما دیا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس کو غصہ آیا حسد کا شکار کہنے لگا اچھا تیری قربانی قبول ہوگی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی تجھ میں نہیں چھوڑوں گا دوسرا بھائی کتنی آجزین کساری کا اظہار کرتا ہے میرا قربانی میں نے تو نہیں قبول کرنی تھی اپنے رویے پہ غور کرو اپنے عمل پہ دیکھو اپنے آپ پر اپنے گریبان میں جھان کر دیکھو قبول نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی قربانی اللہ قبول کرتا متقی لوگوں کی پرہیزگار لوگوں کی اللہ کی بات ماننے والے اللہ کے حلال و حرام کو پہچاننے والے اس کے مطابقے چلنے والے وہ متقی ہیں اللہ ان کی قربانی قبول کرتا اس سے یہ پتہ چلتا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں متقی کی قربانی قبول ہے جو پرہیزگار ہے باقی باتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بات مانتا ہے باقی عملات میں بھی اللہ کے حکامات کے مطابق چلتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوتی اور یہ بھی یاد رکھئے یہاں جو عمومی طور پر عام فسرین نے جو واقعہ نکل کیا ہے آدم علیہ صلات و السلام کے ان دو بیٹوں کا کہ یہ شروع میں سلسلہ تھا کہ آدم علیہ صلات و السلام کی اولاد میں جوڑا جوڑا پیدا ہوتا تھا اور اس جوڑے کی پھر کراس میں شادی ہوتی تھی ایک لڑکی کی باتا وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے قربانی کی تو ایک قربانی قبول ہوئی دوسرے کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیارے صلی اللہ علیہ و آلی و سلم کے ذریعے یہ سب کہ پیارے پیغمبر ان کو پسنائی کس لئے ہمیں بھی پتا چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی قربانی کن لوگوں کی قبول کرتا ہے اس لئے اور پھر جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے والی وہ عجیم داستان قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ سلام کے اس بیٹے کی قربانی کو اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا فرمایا و تعالی فی الاخرین ابراہیم تیرے اس عمل کو ہم نے ہمیشہ کے لئے آنے والے لوگوں میں چھوڑ دیا ہے تیرے اس عمل کی پیروی کی جائے گی لوگ رب العالمین کے راستے میں قربانیاں کریں گے تو نے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے تیاری کرنے اللہ رب العالمین کے ساتھ داری کا ثبوت پیش کر دیا اللہ کی محبت ساری محبتوں پر ترجیح دے کر یہ ثابت کر دیا کہ واقعی تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو اس خلط کا تقاضی یہ ہے کہ بیٹے کی محبت اللہ کی محبت کے سامنے کیا حصیت رکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آنے والے لوگوں کے لئے بھی قربانی کا حکم دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآل وآل نے عملی طور پر احمد کے لوگوں کو قربانیا کر کے سہاری قربانیا کو طریقہ بتا کر اس سنب کو جان ساری کر کے بتا اس کی اہمیت کیا اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل بالمدینہ عشر سنیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآل حجرت کر جب مکہ سے آئے ہیں تو مدینہ پاک میں آپ دس سال قیام پذیر رہے ہیں دس سال آمدینہ میں رہے ہیں ہر سال قربانی کرتے رہے ہیں اور صلی اللہ وآل نے اپنے صحابہ کو بھی قربانی کا حکم دیا صحابہ اکرام بھی قربانی کیا کرتے تھے ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہر سال کرنا ہے اور ہمارے ہاں بہت زیادہ افراد و تفرید پائی جاتی ہے ایک طرف تو زکاة کے نساب کا شرط لگا کر لوگوں کو مقید کر دیا ہے قربانی کرنے کے لئے کہ قربانی صرف اسی پر ضروری ہے کہ جو زکاة کے نساب جتنا سمایا رکھتا ہے جو صحبہ نساب ہیں جس پر زکاة فرض ہے اسی کے لئے قربانی ضروری ہے حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے قربانی کرتے رہے آپ تو ایک سال بھی صحبہ نساب نہیں ہوئے کیونکہ زکاة کی یہ شرط ہے کہ انسان کے پاس جو سرمایہ مال ہیں وہ ایک سال اس کی ملکیت میں رہے اللہ کے نبی سلام تو مال اللہ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے جیسے آتا تھا اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے تو یہ زکاة کے نساب کا مسئلہ یہ صحیح احادیث سے قرآن سننے سے ثابت نہیں ہے جس کے پاس اللہ تبارک وطالہ نے وسعد دی ہے جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد وہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے جو قربانی کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے اس کی اتنی زیادہ تعقید فرمائی ہے اور دوسری طرف لوگ اتنا زیادہ اس کی طرف کہ ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی ضروری سمجھتے ہیں عطاب بن یسار رحمہ اللہ نے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا کیسے اللہ صلی اللہ کے دور میں آپ لوگ قربانیاں کیا کرتے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے دمانے میں ایک آدمی اپنی طرف سے بھی اپنے گھر اس میں سے خود بھی کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا لوگوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فخر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے مقابلہ بازی کرتے ہوئے بڑھ رسول اکرم کے زمانے میں ایک گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کی جاتی تھی ایک طرف تو قربانی کی اتنی زیادہ اہبیت ہے اتنی زیادہ تعقید ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وسط رکھتا ہے اس کے بابجود وہ قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے ہمارے مسلق کے قریب بھی نہ آئے اور دوسری طرف موجودہ دور میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں جو اسلام کی سربلندی کی علامتیں ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ الحاد کا توفان ہے بے دینی کا توفان ہے کہ دین کی عظمت دین کی نشانیاں ان کو مسخ کرو ان کو یہ کفار کا گنڈا کبھی قربانی کے بارے میں اس طرح کی سوشل میڈیا پر میڈیا پر آ کر تفسر کی جاتے باتیں کی جاتی ہیں کہ گوشت تو ہر سال اس سال گوشت نہ بھی کھایا قربانی نہ بھی کی تو کیا ہے اپنے پڑوس میں غریب اس کا خیار رکھا جائے یہی قربانی والے پیسے کسی غریب بچی کے کسی یتیم بچی کی شادی پر خرچ کر دیا جائیں کسی غریب کو راشن لے کر دیا جائیں کسی کاروبار میں نقصان اٹھانے والے کا تعاون کر دیا جائیں اس طرح کی باتیں اس طرح کے تفسر کیے جاتے کبھی کہا جاتا ہے تمہارے کس کام کا تم حج کرنے کے لئے تو جا رہے ہو اور پیچھے تمہارے رشتے داروں میں تمہارے پڑوس میں ضرورت مند بھوکے بیٹھے ہیں یہ اللہ رب العالمین ان کے احکامات سے شاعر اللہ سے اللہ کی نشانیوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لئے لوگوں کے اندر بے دینی پھیلانے کے لئے کفار کا پرپو گنڈا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو اپنے حدت پسند سمجھتے ہیں اور وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ اس طرح کی ترغیب دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور سیدھے سادھے لوگ وہ واقع سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے کیا ہے اگر قربانی ایک سال نہ بھی کی تو اس کی جگہ پر کسی غریب کو سہارا دے دیا یہ پرپو گنڈا ہے اسلام کیا کہتا ہے ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں اللہ رب العالمین نے غریبوں کے لیے زکاة کا ماد رکھی ہے زکاة کا پہلو رکھا ہے کہ زکاة سے غریبوں کا خیال کرو اپنے پروسیوں کو رشتے داروں کو جو مستحق ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری کرو زکاة سے پوری کرو زکاة نبی پر اللہ سلم کے فرامین ان پہ غور کیا جائیں تو صدقے کی کتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے جن کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں ان غریبوں پر خرچ کریں بطور صدقہ خرچ کریں ہاں غریبوں کا احساس ہے تو اشترہ بھی کر لیا کریں آپ کے کاروبار کے دوران اگر کوئی غریب آپ کے پاس آتا ہے تو چلیں آپ چھوڑ دیں جتنے میں آپ کو چیز آئی ہے آپ اس غریب کو اتنے میں ہی دے دیں یہ بھی آپ کی طرف سے غریب کے ساتھ تعاون ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو غریبوں کا احساس ہے آپ غریبوں کے حمایت کرتے ہیں تو پر خرچ کریں نہ کہ اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں سے ہاتھ کھینچے اس کو رکھیں یہ تو مشرقین کا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے کھیتوں میں سے اپنے جانوروں میں سے کچھ اللہ کے نام پر چھوڑتے تھے کچھ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اور اگر خدا رخاص تا کسی سال نقصان ہو جاتا جانور مار جاتا یا کھیتی نہ ہوتی تو جو اللہ تبارک وطالعہ کے نام کا چھوڑا ہوا تھا نا وہ اللہ تبارک وطالعہ کے نام کا اپنے بتوں کے لئے وقف کر دیتے تھے لیکن اگر بتوں والے میں کمی نہ ہوتی اللہ والے مال میں کمی ہو جاتی تو کہتے اللہ کو کون سے ضرورت بتوں کے نام پر نہیں چھوڑتے تھے آج یہ ہی دیکھیں ہم اپنی ضروریات اپنے نام بت پرستی ہیں اس کو نہیں چھوڑتے کہ اس سال ایک دو جوڑے کپڑوں کے کم بنا لیں گے جو اپنی ضروریات ہے تو تھوڑا کم کر لیں گے غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو اس طرح کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ قبیلے کے لوگ آئے ان کی حالت کیا تھی جسموں پر انہوں نے کپڑے کے تاک جو ہے وہ لپیٹے ہوئے ہیں تلواریں گردن میں لٹکائی ہوئی ہیں اور پھوک کے آثار ان کے چہروں سے رمائی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہوگئے آپ نے اپنے صحابہ کیا ان کو واضح نصیت فرمائی صدقہ کرنے کا حکم دیا صحابہ کرام رضیان اللہ علیہ مجمعین شروع ہوئے کوئی تھیلہ بھر کے لارہا ہے کوئی مٹھی بھر کے لارہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل وآل وسلم کے پاس مال کا گلے کا دھیر لگ گیا آپ قبیلے کے لوگوں کو یہ دیا اور آپ صلی اللہ وآل صلی اللہ کے اکرام کے اس عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ وآل کے چہرے سے مسکراہ نمودار ہوئے آپ خوش ہوگئے آپ نے یہ نہیں کہ میرے صحابہ دیکھ رہے ہو یہ تمہارے مسلمان بھائی قبیلے والے کس حال میں تمہارے پاس آئے ہیں چلو اس سال قربانی نہ کرنا قربانی والے جانور وہ بیج کر یا جانور رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور عید الرحا کا موقع ہمیں سفر میں ہی آگیا سفر میں ہی عید الرحا آگئی تو ہم نے سفر کے دوران ہی قربانی کی ہم نے شراکت داری کر لی گائے کے اندر سات آدمی شریق اور ایک روایت میں کہ اونٹ کے اندر بھی سات آدمی شریق ہو گئے گویا کہ سفر کے دوران میں عید کا موقع آیا قربانی کا موقع آیا اجنبی تھے گھروں میں نہیں تھے باہر سفر میں تھے پھر بھی جو ہے وہ قربانیاں کی ہیں تو میرے بھائیوں جس سے قربانی کے اہمیت کا اندازہ لگائیں سعی بخاری کے اندر روایت ہے حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی انہو انساری صحابی ہیں جدوان اچھا ہے قربانی کرنے کے لئے ان کے پاس جو جانور ہیں عید کی نماعت پڑھنے سے پہلے ہی فجر کے بعد جانور قربان کیا گوشت بنایا اپنے پڑوسی ضرورت بندوں کو دیا خود بھی کھایا اور عید کی نماعت پڑھنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پیچھے حاضر ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے نماعت پڑھائی خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے آپ کو بھی یہ پتا چل گیا تو آپ علیہ صلی اللہ وآلہ نے قرمایا کہ جس نے سب سے پہلے آج نمال پڑی اور پھر قربانی کی فقط اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا یہ صحابی کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو قربانی کارایا ہوں میں اپنا جانور زبا کر کے آگیا ہوں کیونکہ اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور میں نے سمجھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا دن ہے تو کیوں نہ میرا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو اس جذبے کے طاعت میں تو سب سے پہلے کر کے آیا قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ نہیں ہے اس حدیث سے بڑے مسئلے ثابت ہوتے ہیں لیکن قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگائیں پیارے نبی صلی اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کی جگہ پر اور جانور زبا کر اللہ کا رسول میرے پاس قربانی کے لئے اور جانور جس کے اندر قربانی کی شرطیں پائی جاتی ہو جو دو دانت والا جانور وہ میرے پاس ہے نہیں ہاں میرے پاس ایک بھیڑ کا بچہ ہے لیکن وہ دو دانت والے جانور سے بھی بکری سے بھی اچھا صحت مند ہے لیکن دو دانت والا نہیں ہے تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے اس کی قربانی کر دے اور تیرے علاوہ کسی اور سے وہ کفایت نہیں کرے گی غلطی ہو گئی جان بوچ کر کیا بھی نہیں تھا جذبہ بھی اچھا تھا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا جائے جذبہ جتنا بھی اچھا ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے نیت ٹھیک ہے درست ہے جذبہ اچھا ہے لیکن طریقہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ضروری ہے غلطی سے جل تُنہیں ایسا کر دیا ہے کہہ دیتے آئندہ ایسے نہیں کرنا پھر اس کے پاس قربانی کرنے کے لئے متبادل جانور بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ قربانی کرنی ہے ٹھیک ہے اتنی رخصت تو دے دیتے ہیں تیرے لئے کہ یہ جانور جو قربانی کے لائق نہیں ہے تیرے لئے خصوصی رخصت ہے کہ تو اس کو قربان کر دے آئندہ کے لئے ایسا نہیں کرنا لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ قربانی چھوڑ دے آئندہ نہ ایسے کرنا بلکہ اس کی جگہ پر آپ نے قربانی کروائی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی اہبیت کتنی زیادہ ہے لوگوں کو دور کرنے کے لئے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں یہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے اسلام کی جو نشانیاں ہیں جو بنیاد ہیں جو اس کے پلے ہیں یہ اس کو گرانے والی بات اور پھر اگر معیشت کا رونا رویا جاتا ہے اللہ کی ان سر احسان کا فائدہ ہے یہ قربانی کی اگر اس کی اہمیت کو معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو وقت کم ہے میں مختص ذکر کروں گا ایک شخص جانور پالتا ہے جانور کے پیدا سے لے کر زیبہ ہونے کے بعد تک بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا روزگار ملکی معیشت کو کتنا پائدہ ہوتا ہے پھر دور دہات سے جانور کو منڈیوں میں لے کر آتے ہیں منڈیوں میں لانے کے لیے کتنے لوگوں کا روزگار منسلک ہوتا ہے کتنے کاروبار کتنے ٹرانسپورٹ اس کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو ٹرانسپورٹ والوں کو روزگار ملتا مہیا کرتا کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے پھر وہاں سے لوگ خرید کر اپنے گھروں میں لاتے ہیں گھروں میں ان کو چارہ کھلاتے ہیں چارہ بیچنے والے ان کو کتنا روزگار ملتا ہے پھر قربانی کا وقت آ جاتا ہے جانور کو زبا کرنے کے لئے کسار جیگر لوگ ان کو روزگار ملتا ہے ان کو کتنا روزگار ملتا ہے قربانی کا گوشت یہ زبا ہو گیا تو پھر یہاں پر بھی پیارے نبی کی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے اگر ہمیں غریبوں کا احساس ہے تو اپنی فریجیں بھرنے کی بجائے اپنے گھروں کے اندر چلیں اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو حمد دی یا توفیق دی ہیں آپ تو سارا سال بکے کا گوشت بھی کھاتے ہیں بڑا گوشت بھی کھاتے ہیں وہ غریب لوگ کے جو مان کے آنے پر بھی آدھا کلو مرگی کی گردنیں لاکر یا اس کا گوشت لگا لگا وہ گوشت ہیں اس گوشت کے موقع پر اس کی کھال اتاری جاتی ہے پھر یہ چمڑے کا پورا کروبار ہے آگے کہا جاؤگے اس قربانی پر اللہ نے کتنے لوگوں کی معیشت رکھی ہے حج ہے حج پر اللہ نے کتنے لوگوں کی معیشت حج کے ساتھ منسلک ہے تو یہ اللہ کی نشانی ہیں فرمایا جو شخص بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے ان کا خیار رکھتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تل ودا کے موقع پر سو اونٹ قربان کر کے اس قربانی کی اہمیت کو اپنی امت کے لوگوں کے لئے واضح کر دیا اللہ حرب العالمين سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قربانی کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور جو لوگ اسلام کے خلاف شعائر اسلام کے خلاف اس طرح کے پرپوگنڈا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کے حد کنڈوں سے ان کے پرپوگنڈوں سے ان کے وسوسوں سے ان کی باتوں سے تمام اہل اسلام کو محفوظ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ المُبِين